حضرت مرزم وزر جانے جانا رہا حضرت علیہ کے پاس ایک بندہ انگور لے کے آیا حضرت انگور کھا لیجئے تو حضرت نے انکار فرمایا اس نے پھر کہا حضرت انگور کھا لیجئے حضرت نے خاموشی اختیار کی اس نے پھر تیسری مرتبہ کہا حضرت انگور کھا لیجئے میں آپ کے لئے لائے ہوں تو حضرت نے فرمایا یہ انگور میں کیسے کھاؤں مجھے اس میں سے مردوں کی بھو آ رہی ہے میں انگور کیسے کھاؤں مجھے اس میں سے مردوں کی بھو آ رہی ہے وہ بندہ بہت حیران ہوا کہ مردوں کی بھو اس میں سے کیسے آئی میں تو حلال مال سے یہ انگور لے کے آئے ہوں چنانچہ وہ اس دکاندار کے پاس گیا جس سے اس نے انگور خریدے تھے اور اس کو کہا کہ بھئی میں آپ سے انگور خرید کے گیا تھا ایک اللہ والے کو پیش کیے انہوں نے کہا میں کیسے کھاؤں سکتا ہوں اس میں تو مردوں کی بھو آ رہی ہے اس نے کہا کہ بھئی ایک بندہ میرے پاس آیا تھا اور میں نے اس سے خرید لیے تھے اور وہ مجھے کہہ کے گیا کہ اور بھی میرے پاس انگور لگے ہوئے ہیں میں آئندہ بھی آپ کو لاکے بیچا کروں گا تو جب وہ آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گا چنانچہ اگلے دن جب وہ انگور بیچنے والا آیا تو دکاندار نے اس سے پوچھا کہ تم یہ انگور لائے کہاں سے اس بندے نے بتایا کہ قبرستان کی ایک جگہ تھی جس کو اس نے اپنی زمین کے طور پر بنا لیا تھا یعنی قبروں کے نشان مٹ گئے اور اس نے اپنی زمین ذاتی بنا لیا اس پہ اس نے انگور کی بیلیں لگائی تھی اور وہاں پہ یہ انگور ہوگے ہوئے تھے اور اس جگہ کے انگوروں کو دیکھ کے مردہ مدر جان 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 اور مٹلے نے پہچان لیا کہ اس میں سے مردوں کی بھو آ رہی ہے کیونکہ وہ قبرستان کے اندر لگائے گئے تھے تو ہمارے اقابر ساتھ ہاتھ تک مال کو دیکھا کرتے تھے موسیقی موسیقی